سلام میرے فرینڈز ڈراما ریویوز پیکے میں کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید لاسٹ ویک تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ نن ڈراما اپنے اختتام کی طرف تیزی سے جا رہا ہے اور ڈائریکٹر نے کہا کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست ڈرامی میں مزید دو نئے کریکٹر ڈال کے ڈرامی کو پڑھایا جا رہا ہے گلروخ اور اس کی ماں جو دونوں تیز ترار مکار تھوکے باس چال باس میں کیا کیا کہوں یا یہ کہوں کہ گوھر سے بھی چار ہاتھ آگے جی تو یہ گلروخ کانچے بچھانے والی ہیں حسن کی زندگی میں حسن نے اچھی نیک سیرت بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا اب گلروخ اس کی زندگی میں مقافات عمل بن کر آ رہی ہے گلروخ پہلی ہی نکاح میں حسن کو بھام چاہتی ہے کہ اس کے آگے نظر آنے والا شکار آسان ہے دونوں ماں بیٹی کے دو جیسے لٹری نکل آئی اب کریں گے یہ گوھر کے ماں کو پاگل اور پروگرام ہے ان کا پیسہ لے کر بھاگ جانے کا ڈرامی کی کہانی دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ دونوں موٹری آسامی سے شادی کا ڈھونگ رہا چاہ کر پیسہ لے کر فرار ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں تو اس طرف حسن جو فروا کو یاد کیے جا رہے ہیں افشا کیونکہ خود ساپ دل کی ہے اسے گلروخ اور اس کی ماں بھی اچھی ہی لگی اور اب افشا حسن کو کنونس کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے گلروخ تمہیں اتنی عزت اتنا پیار دے کہ تمہیں پھر سے زندگی کی قدر ہو جانے لگے حسن سے شادی کرتے ہی گلروخ جان جائے گی کہ دونوں بھائیوں کے طلاق ان کی اپنی بہن کی وجہ سے ہوئے ہیں جو اب پاگل ہو چکی ہے اپنی ماں سے ساس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹی ذہنی توازن کھو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی نہ اس کی دیکھنا اب بہت جلد اس کی باری آ جائے گی دونوں ماں بیٹی کے سر پیر ہاتھ پاؤں سب ہی کڑھائی میں ہے دونوں ماں بیٹی حسن اور اس کے خاندان پر زور زور سے ہس رہی ہیں کہ بے وکوف لوگ مل گئے ہیں ان سے کسی قسم کی پوچھ کچھ ہی نہیں گی اور رشتہ بھی طے کر لیا میں سے جتنی تیز ترار کل رخ دکھائی جا رہی ہے لگ رہا ہے کہ یہ سب کو تین نکناشتہ چاہے گی تو یہ صرف عمر جانگیر کے سامنے تو پرامس کرتا ہے کہ اب اب کچھ برا نہیں کرے گا اور اچھا بچہ بن کے دکھائے گا اور اپنے دوست کے پہکانے پر عظم کر بیٹھتا ہے کہ رابی کو تنگ کرے گا اور بچی سے بدلہ لے کے رہے گا رابی کے لیے دل میں کہتا ہے کہ جیسے تم نے میری ماں کو گھر سے نکالا میں بھی تمہیں اتنا ہی تنگ کروں گا عمر بظاہر جانگیر کے ڈر سے پرامس تو کر بیٹھتا ہے لیکن وہ ہے گوھر کی اولاد ہی وہ بھی جب تک رابی کو تنگ نہیں کرے گا چھین سے نہیں بیٹھے گا عمر اپنے دوست کے پہکانے پر چوری بھی کر لیتا ہے وہ ہے تو گوھر کی اولاد ایک دفعہ پھر سے سب کو رابی سے بدزن کرائے گا جانگیر سے رابی جل کر یہی کہتی ہے کہ نہیں ہے عمر بیٹا کیونکہ وہ جب بھی عمر کی کوئی بات جانگیر کو بتاتی ہے تو جانگیر لیکن نہیں کرتا ساکت بھی اسے عمر کی سوتیلی ماں ہونے کا تانہ دے چکا ہے اب گوھر نہ سہی گوھر کی اولاد سہی گوھر کی ماں جو اس قدر اوور ایکٹنگ کر رہی ہے اور بے جا پچے کا ساتھ دے رہی ہے اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے گوھر کو بھی بگاڑا اور اب گوھر کی اولاد بھی اسی کے ہاتھوں بگڑے گی گوھر نہ سہی گوھر کی اولاد سہی رابی کے لیے پھر سے مشکلات کا ایک دور شروع ہونے والا ہے گل رکھ کا راج چلنے والا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں پاکستان کے بہترین ڈراموں کے پروموس اور چیزر تو جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیکھیں گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ نگے بان